بہت زیادہ سردی باہر انتہا کیا ہے تمپریچر زیرو ہو چکا ہے ہم بہت زیادہ سردی میں ہمارا ساملے لیپ ٹاپ پڑھا ہے اس کے پیچھے کیمرہ اور سائیڈ پر دو ہیٹر لگے ہوئے ہم بیٹھنا پڑھ رہا ہے کمال کیا لیکن ہم نے بولا کہ ویڈیو جو ہے بہت لازمی بنایں گے کیونکہ ویڈیو ملی ہمیں اس طرح کی زبردست تھی یہ ویڈیو ہے سبیتہ پریرا جو سری لنکن ایکٹریس ہے اس کی بائیو گرافی دیکھیں گے کیونکہ اس کے بارے میں سنا ہے کہ یہ پاکستان میں کافی موویز میں کام کر چکی ہے بہت زیادہ لالی ووڈ موویز میں یہ کام کر چکی ہے اس سے پہلے اور اس وقت کام کر چکی ہے جب پاکستانی فلم انڈسٹری انڈین بولی ووڈ سے مقابلہ اور اس کو ٹکر دے رہی تھی مطلب اس وقت یہ دونوں لالی ووڈ بہت بڑی انڈسٹری ہوا کرتی تھی اس دور میں انہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری میں کام کیا تھا مطلب کہ اس وقت اس فلم انڈسٹری میں جگہ بنانا بہت 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 نہیں رکھتا تھا پھر کچھ تھا تو اس وقت ان کو کام ملا نا تو دیکھتے ہیں آج ان کے بارے میں کیا نہیں بات ہوگی ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کیسے ہونے والی ہے اپنے دور میں تو اب بھی خوبصورت ہے پھر ینگ کتنی ہوگی اس طرح کیا نا جب ہماری موویز پاکستان میں کام کرتی ہو دوزار پندرہ میں عوارڈ ملا تھا سنگ سلک کیوٹس یہ ڈیمپل ہیں گاہ ابھی تو ہماری آنٹی ہے ہلا وزار kiş истор کیا نا بعد کے بارے میں خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے نیک اس کے بارے میں نشاہ دیکھتا ہے بہت بہت دیکھتا ہے پاکستانی سندگی مطلب اردو تو فل جانتی ہوگی ملکو فلم انڈرسی میں کام کچھتی یہ بچے ہیں شاہد پاکستانی سبی آل ویدان آکینہ لیسا تیرگت رو کواد آوات مکیم جوزبائی نوکتاو پادک کرگت صدقال راندیو یا سنہیل نامی مین چطرپٹے رٹواز دکھیجن جنافریم چطرپٹے باوت پتے مین پاکستانی چطرپٹے مشکاہ دکھیں سلیم شیخ جاویز شیخ اس وقت سپر ایروز مردیم ندیم وعید مراد سب کے ساتھ اس نے کام کیا ہوئے پاکستانی سپر ایروز کے ساتھ اس نے کام کیا ہوئے ایکٹریس اتنی زبردر کی تو اتنے بڑے ایروز کے ساتھ اس کو کام ملا ملاء دینہ دیم ٹپل بہو اترا ای اوسانے روڈی چٹرپٹے دہا تھا سامپورنا کلایا اگے پلا معوں پاکستان چٹرپٹے ون صدقال راندیو یا سمین جیل آسمان ساگ کے باگ ماش دو آغ حی آغ روڈی دونکریا آیا ناغ کو سبالیو وکو ما ہاؤو ساہ چندی کلو وگنی پاکستان چٹرپٹے رسکر آگ پہ بای زبردست ہے پتہ کیا اس کی بائیو گرافی تھوڑی سی میں نے پڑھی بھی تھی اور کومنٹس میں ایک دوست نے بھی بتائی تھی کہ اس پہ ویڈیو بنائے کیونکہ یہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں کام کرتی ہے تو مجھے نہ شوق ہوا کہ وہ کون سے سری لنکن ایکٹریس ہے جو پاکستانی فلم انڈسٹری میں کام کرتی تھی تو یہ تمہاری کال آرہی ہے اس کو نا سائلنٹ پہ لگاؤ یا کٹو تو پھر میں نے وہ جج کیا ادھر ہمارے دوست نراز ہوں گے یا رب ہوں گے پتہ ہے مجھے تمہاری گرل فرینڈ کی کام کرتا ہے اچھا میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا تو میں نے دیکھا کہ جس وقت پاکستانی فلم انڈسٹری پورے اپنے جعبن پہ تھی ناروج پہ تھی اس وقت کی ہیرانز میں اس کا نام آتا تھا اچھا اس وقت یہ تب کام کر رہی تھی میں نے یا بھولا کہ اتنی بڑی ایکٹریس ہے پھر یہ کہ اس اتنے اروج میں کسی بھی ایران کو کام ملنا انتہائی مشکل تھا ان پاسیبل بات ہے ان پاسیبل تھا کہ اس وقت دیکھو تم شبنم جیسی ایران بھول سے اور پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی ایرانز کام کرتی تھی ان میں جگہ بنانا یار بہت مشکل بہت مشکل تھا پھر اس کی کافی ویڈیوز پاکستان والوں نے بھی بنائی ہوئی ہیں اردو میں ہاں ہم نے ریکشن کے لیے یہ ویڈیو اس لیے چوز کی کہ ہم ہم تھوڑی سی بائیوگرافی پہلے پڑ چکے تھے میں نے کہا کہ ہمارے دیکھنے والے دوستوں کو سنحالہ لینگویج میں سمجھ آئے کہ وہ کیا بہت رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے تھے سنحالہ والے اس کی کیسے تعریف کرتے ہیں کیونکہ اردو میں تو ہم سونسکے ہیں بلکم بہت ہی زبادہ داست ویڈیو تھے کمال کی تھی امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بائی بائی